بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم رویو پیش کرتے ہوئے تیسرا اور آخری او ڈی اے پاکستان بیٹوین نیوزیلینڈ تو اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی ٹیم نے تاس جیتا باب رازم نے اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا اچھا فیصلہ تھا ان کا کہ دو سو اکاسی سکور بنانے میں پاکستان کی ٹیم کامیاب ہوئی اس میں ہمارے جو سکوت وہ فخر زمان اور شاہر مسعود باب رازم رزوان حارس سلمان نواز اسامہ وسیم حسنین رو تو اس میں نسیم شاہ کی جگہ جو حسنین کو ڈالا گیا وہ فیصلہ دروست ثابت نہ ہو سکا اور باب رازم اور اس کا جو پارٹنر شان مسعود اس نے چارن بنائے اور شان مسعود زیرو بنا کے گیا اس کے بعد یہ ذمہ داری رزوان اور فخر زمان کے سر آئی اور اس نے خوب نبائی فخر زمان نے ایک سو ایک رن بنایا اور رن اوٹ ہو گیا یہ ایک بدقسمتی سی تھی پاکستان کی ادروائز فخر زمان جو ہے ہیرو ہے جناب پاکستان کا اور ایک سو ایک رن بنانے کے بعد اگر وہ رن اوٹ نہ ہوتا تو ریزلٹ جو ہے وہ مختلف نظر آتا تو یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں شائقین کرکٹ اور انجوائی کرتے ہوئے یہ ہے فخر زمان کے نائنٹی نائنڈان کے اوپر رزوان جو ہے وہ کافی اچھا کھل رہا تھا لیکن بدقسمتی کہ وہ آؤٹ ہو گیا اور یہ جناب ہمارے ہیرو فخر زمان جس کی سنچلی اس نے بنائی لیکن اس کی سنچلی رائے گان کس نے کر دی وہ ہے جناب یہ نواز ہے جو کہ اپنے سر میں بلا مار رہا ہے اس کا کوئی خاطرخواہ سکور یہ نہ بنا سکا اور یہ ہے وہ لوزر جب دوران چاہیے تھے اور سیکنڈ لاسٹ اوور کرا آ رہا ہے اور پہلی ہی گیند وائٹ پھینک رہا ہے تو یہاں پہ ویور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب وقار یونس جیسا بالر آپ کے پاس موجود ہو دو رن چاہیے ہوں تین وکٹیں چاہیے اور اس نے دو رن نہیں دیئے تین وکٹ اڑا کے رکھ دیئے یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ چیز شامل ہے جناب لیکن اس طرح کے جب بالر آخری لاسٹ اوور کر رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ اس کا اوور ہے حسنین کا اور اس نے جناب آتے ہی بڑے بڑے ڈھگ برتے ہوئے وائٹ بول کر دی تو یہ پاکستان کے لیے نہایت ہی زبردکت نقصان ہوا اس وقت یہ جناب شائکی نے کرکٹ انجوائی کرتے ہوئے اس کے بعد پاکستان کی ٹیم دو سو اسی رن بنانے میں کامجاب ہوئی تھی جس کے اوپر یہ کہا جا سکتا تھا کہ پاکستان کی ٹیم جب اس میں یہ سپوت شامل ہوں وسیم اکرم وکار یونس آقیب جعوید اور سکلین مشتاق جیسے سپینر اس میں شامل ہوں تو دائی سو سکور جو ہے کسی بھی ورلڈ کلاس ٹیم کے لیے بنا لیا جائے لیکن پاکستان اس کو دوبارہ یہ سکور کرنے نہیں دیتا یہ وطیرہ پاکستان کا چلا آ رہا تھا لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم نے جناب جب ویلیم نے فیفٹی بنائی تو پھر ان کی فیفٹیوں کی تعداد جو ہے وہ چلتے چلتے آخر کار وہ میچ جیت گئے اور پاکستان کو دو سفر سے یہ لوز کرنی پڑی سیریز جو کہ نہائی تھی افسوس کی بات تھی بہرحال فائٹنگ میچ ہوا اور شائکی نے کرکٹ نے خوب انجوائی کیا ہم آپ سے چاہیں گے اجازت تو یہ وہ ایونٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جناب جو کہ تیسرے اور آخری اوڈی آئی میں تھے